اسلام علیکم دوستہ میرا نام ہے وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسبائی اسبائی سے تو ہم آپ سے صبح خبریں شیئر کر دی تھی کرونا کے بارے میں تو ابھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امان کروڈ آئل جو ہے وہ اس کی پرائز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے بیس ڈالر سے بھی نیچے گر گئی ہے جیسے امریکہ میں لاسٹ ویک جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی تھی کروڈ آئل کی پرائز تو اس کے اثرات جو ہے پوری عالمی مارکیٹ میں پڑ رہے ہیں تو امان میں آج جو ہے کروڈ آئل کی پرائز جو ہے وہ بیس ڈالر سے نیچے گر گئی ہے نائنٹین پینڈ 45 ڈالر جو ہے فی بیرل ہو چکی ہے اور دوسری خبر جو ہے جو بہت اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امان کی جیل سے 28 قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کیا گیا اور ان کو اچھے خاصے جرمانے پے کرنے کے بعد رہا کیا گیا وہ جرمانے کس نے پے کیے ہیں کیوں پے کیے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے اور اس نے اپنی اڈنٹیٹی ظاہر نہیں کی ایک ڈونیشن کی جو تنظیم ہے ان کے ذریعے اس نے وہ پیمٹ کی ہے اور 28 قیدیوں کو رہی مل گئی ہے اور اس کے علاوہ جو تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ کیرلا کے بارے میں کیرلا کی گورنمنٹ نے اور لاسٹ ویک جو ہے وہ ایک پلان کیا تھا کہ جو بھی لوگ باقی کنٹری سے گلف سے یا دوسری کنٹری سے کیرلا پاپس جانا چاہتے ہیں انہیہ پاپس جانا چاہتے ہیں ان کو ریجسٹریشن کے لیے کہا گیا تھا تو آج کے دن تک سائیمن توزن فائیو ہنڈر پی اتھر سو لوگوں نے ویب سائٹ پر ریجسٹریشن کروا لی ہے یعنی پی اتھر سو لوگ جو ہے وہ ویلنگ ہے کیرلا واپس جانے کے لیے تو دوستو اس طرح کی مزید انفرمیشن لیٹس خبریں نیوز ویلوگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ سے اومان کی یہ تو نوا کی سبھی خبریں شیئر کرتے رہیں گے بلوگ بنا کے بھی شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ اومان میں ڈیفرنٹ لوکیشنز جائیں ان کو بھی دیکھ سکیں گے تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں رمضان چل رہا ہے زیادہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اس بابا سے انجازہ دلائیں اور پھر سے ہم زندگی کی خوشیوں میں واپس لوٹنا ہے تو سٹے ہم سٹے سیف سٹے ہیلتی سٹے سٹراؤں گوڈ بلیس جیو اللہ حافظ